اللہ کے فضل و قرم سے یہ بڑے عرص پر آتے تشریف آتے تو بڑے عرص کی اپنی شانی مریدین کا تھاٹھے مارمار ہوا سامندر پھر یہ دربارہ آئیہ جو دار و قلوم ہیں یہ سامنے سیمپل کے طور پر نمونے کے طور پر جو بزرگانے گوڑے عشق کا مشن تھا یہ طالب علم سج کر اور دینی خاطر اپنے گروہ کو چھوڑ کر اپنے والدین کے پیار کو چھوڑ کر نبی احمد مجسم تایر احمدیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دینِ مدینی خاطر سب ہم چھوڑ کر دین کو حاصل کرنے کے لئے اس دار علوم میں آئے ہیں اور اللہ کے فضل کرم سے یہاں پر دو علماء جو ان کو بعدوں کے درس و تدریس نسل سلا جو فید یاب کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کے فضل کرم سے بہت صحیح معلوم ہیں جو بھائیو قبلہ عالم کے فید سے اور علمائی جماعت سے جو پورا مشابر ساتھ جن کو رکھا کیا ہے اللہ کے فضل کرم سے وہ بھی صحیح معلوم ہیں تو اللہ تعالیٰ اس درمانِ آنیا قادریا قاسم یا قوسیہ دو ڈوشن کا کتنا سلسلہ ہے وہ سارے میں سارا ہر ہر عاملے میں القاسم ترست جو گے سامدہ قبلہ پیر محمد احمد محمد آدھا ساتھ احمد اللہ تعالیٰ نے اب زندگی کی تشکل دے دی اور ان کا جو ہمیں شش ہے وہ اسی جانے کے چل رہی ہے القاسم کو اللہ تعالیٰ وآلہ حمد مطا فرمائے طاقت قطاع فرمائے اور آئے بانا طور پر ان کی مدد فرمائے اب بلا تحقیر آپ کے نارے گھنگوں سے حضور کی بلعبتی صاحب کا بیان انشاءاللہ شکریہ سکتا ہے نارے تکبیر یہ دیکھیں رات کے بارہ دن کے بارے ہیں رات کے بارے ہیں نیت کا جبتہ آسکتا ہے لیکن یہ دن کے بارے ہیں اور آپ کا تربار پر آپ خانے پر حاضر ہیں اور یہ سمجھ یہ کہ یہاں پر اپنی خانے میں بھی حاضر ہو ہوں نارے تکبیر نارے انساءال نارے انساءال نہیں افدار ہم ڈیو ہم ڈیو ہم 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 وَنُسَلِّمُ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْقَرِيمِ اَمَّا بَعَدَدْ فَأَعُوذُ بِالْمِلَاہِ مِنَ الشَّيْفَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن 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 أَلَا إِنَّ أَوْلِيَا أَلَّهُ لَا أَلَيْهِمْ وَلَا أَلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُبُوا لَهُمُ الْبُشْرَاءَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةَ لا تبدیل للكلمات لا زالك هو الفوز العظيم قال تبارک وتعالى نحن اولیاؤکم في الحياة الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةَ وَلَكُ فِيهَا مَا تَتَدَهُمْ صدقاء العظيم إِنَّ اللَّهُ مَلَا كَتَبُوا يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ وَسَلِمُوا تَسَسْلِمِهِ صلاة والسلام عنك يا رسول الله وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِبَ اللَّهُ اللَّهُ رَبُّ مُحَمَدٍ صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمدٍ صلى الله عليه وسلم صلاتم وسلام علیہ وسلم مؤزز و محترم مشایخ و علماء اسلام وَمَوَزز و محترم حاضرین سامن آج کی یہ پروغار عظیم الشان تقریری حضور غوثِ عاظم عبدالقادر تیجانان الحسن والبسین رضی اللہ تعالیٰ کی یاد سے وابستہ ہے اور دربارِ آرلیا روڑا شریف میں ان آقاد بازی رہے ہیں جس طرح کے احساسات و جذبات کے ساتھ آپ شریف فرمائیں بلکل اسی طرح کے جذبات، نظریات، احساسات بلکل اس وقتی بڑھ کر عقیدت و محبت کے ساتھ مجھے بھی اس تر بارے پر بارے پر حاضرین شرف و عزاز حاصل ہوا ہے اللہ تعالیٰ آسانہ آلیہ ڈھوڑا شریف کے مشاعر مشاعر حریوز و برکات کو قیامت تک 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 برقرار فرائے بلکہ قیامت کے بعد بھی اس کو جاری فرائے اور ان کے مزارات جو دیکھنے والوں کی نگاہوں میں پہلے رب جلال کی رحمت کے مراکز ان کو اللہ تعالیٰ مظیر اپنے کرم سے مالا مالا فرائے علماء کا مشاعر کا بڑی روح سے حضرات تشریف لائے خاص طور پر حضرت مولا حریم مسلیم صاحب سیال علی اپنے بڑے کافلے کے ساتھ گجرہ سے اس دروار کی حاضری لیے تشریف اور بھی بہت سے علماء موجود ہیں آج کا یہ گرام بڑی بڑی یارک شریف کے علماء کے خطابات وہ چھوچے ہیں اور کچھ ہونے باقی ہیں حضور وعصی آزم عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ اہل علیہ السلام خاص شخصیات میں شامل میں جن کی بلایت پر جن کی خوصیت پر اور جن کی خطبیت پر اہل حق کا اجماع ہے اور اللہ سبارک تعالیٰ نے آپ غوصیت کبرا اور قطبیت عثمہ کا مرتبہ بطافہ ہے ہمارے ہلاف کے نظریات کے مطابق جو حسنیاں صحابہ اکرام اور آخر بیعت کے بعد کتبیت کبرا کے مرتبے پر فائز پوری عمد محمد وہ صرف تین فتاوہ جلد نمبر آئیس آلہ حضرت امام آمد وزار اللہ اللہ اس پر وزاہ کرتے ہوئے یہ لکھا ہے لکھا ہے کان الحسن حلیق ہوا القطب الاکبر سیدنا الشیخ السید عبدالقادر مدانی ہوا القطب الاوسر والمہ مہ ی خات مدانی اکتاب اس کا مطلب یہ ہے فرماتے امت محمدیہ نے صحابہ اکرام کے بعد صرف تین حسن کتبیت کبرا کا قطب پانے والی جن میں سب سے پہلے حضرت امام حسن اشتبا رضی اللہ تعالی اور اس کے بعد ہمارے شیخ ہمارے سید ہمارے سردار ہمارے رحبر ہمارے رہنماء حضور غوثیاد عبدالقادر اور سب سے آخر میں ہستش لانے والی جن کو خاتمت اکتاب کہا جاد وہ حضرت امام محمد رضی اللہ تعالی لکھا علیہ حضرت اور حضرت مل علی قاری حوال دل اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جتنی حسنیاں کو طبیعت قبرہ کے مرتبے پر فائد ہیں وہ حسن ہیں ان میں کوئی حسین نہیں شامل نہیں لکھا امام حسن خود امام حسن حضور غوثیات و خلق قادر یہ بھی حسن سعداد میں س اور حضرت امام مہد اللہ تعالی وہ بھی حسن سعداد س جب جب نواز رسول جگر گوشہ بطول شہداد راقب دوش مصطفی نور نظر حیدر قرار امام آل سید شہدہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی آنو کی نسل سے آئیم احل بیعت جم غفیر جن میں حضرت امام زیاد دین حضرت امام بابا حضرت جعفر صادق حضرت امام موسیق عزی امام عزائ امام عزائی امام عزائی امام عزائی یہ سارے عمد امت کے غوث اور کتب ہے لیکن انہیں سے کوئی ایک حسین کتب بیعت کب برا کے تک پر فائد بائی جتنے کو طبیعت کبرا کے حام لفرات اس سارے حسین فرماتے اس کی وجہ جائے وجہ یہ آلہ حضرت فتاوہ رزویہ بھی بڑے واضح عزائی فرماتے وجہ یہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی حضرت علی مرتداش خدا رضی اللہ تعالی کی شہادت کے بعد خلاف کے پر بھی فائد ان کو حضرت علی شہ رضی مقرر کیا اور یہ بات کیا دھنے مانی حضرت علی شہ نے ان کو آخ جان مقرر کیا ہے تو اگر جان مقرر کر نجائز تو حضرت علی شہ رضی اللہ تعالی تعالی نشان کی لائق نجائز کام کر اور پھر خود حضرت صدی کی اکبر رضی تعالی تعالی فاروق آدم رضی تعالی 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 اور ان کا جان جان بنانا بھی حق حضرت علی 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 تعالی شہ خدا کا بیٹے کو جان بنانا بھی حق اور کوئی اور حسن اگر آپ بیٹے کو جان سکر کرے تو یہ بھی نہیں جائے آہل حسن کے مطابق حق آگے آگے کسی کب بیٹے کو نالائق ہو جائے نا حن جار ہو جائے تو یہ اس کی اپنی جان اسی مکر کر کر میں کوئی مابدی نہیں نہیں حضرت محسن مجتبار رضی اللہ خلیفہ اور خلیفہ اے انہوں نے خلاف خور قربان مان حضرت امیر مواویہ رضی اللہ تعالی حق ممن دستبردار ہوئے عالی حضرت یہاں نام درج نہیں لیکن یہ لیے کہا ہے کہ خلاف سے دستبردار ہو ان کا یہ خلاف سے دستبردار ہو رب کو اتنا مسانس آیا کہ رب تو جلال آئے فرمایا تو نے اپنی خلاف کو قربان نہیں دی اب اس کے بزرے میں ہم انعام یہ دی دی کہ قیامت تک قطبی کبرا تک یا تیرے پاس رہے گا یا کسیور کسیور